اسلام علیکم قائز کیسے امید کرتا ہوں ٹھک ٹھا ہوں گئے فیڈ فار ہوں گئے ہستے ہوئے مسکراتے ہوئے ہوں گئے اچھا ہر بات کرتے ہیں ترکیس لیرہ بھائی ترکیس لیرہ تھوڑا سا اوپڑ گیا ہاں جی بلکل زیادہ نہیں تھوڑا سا جب میں نے لاسٹ ویڈیو بنائی تھی آج سے چار سب پائن دن پہلے اس میں ترکیس لیرہ کا جو ریٹ تھا وہ نیچے تھا اور میں نے کہا تھا کہ یہ مزید نیچے جائے گا لیکن تھوڑا سا زہر سی بات ہے اوپر نیچے ہو جاتا ہے لیکن اچھی بات ہے نیچے نہیں گیا اوپر آ گیا اس لیے میں نے کہا دوبارہ سے ویڈیو بنائوں اور اب بتاؤ کہ یہ ریٹ پچھلے دو سا تین دنوں میں تھوڑا سا اوپر گیا ہے تھوڑا سا تک یہ بن گیا ہے زیادہ نہیں گیا بھائی آپ ریلیکس کریں اب جو ریٹ ہے ترکیس لیرہ کا آج کا کیا ریٹ ہے ج کرانے والے وقت میں ترکیس لیرہ کہاں کھڑا ہوگا یہ بھی آپ کو بتاؤں گا یہ جو ترکیس لیرہ ہے اب یہ ڈی ویلیو بہت زیادہ ہو چکا ہے کیونکہ آج اگر دیکھا جائیں آج سے چار دن پہلے ترکیس لیرہ کا ریٹ تھا وہ ایٹ پوائنٹ فورٹین تھا یعنی کہ آٹھ شاریہ چودہ پیسے تھے پاکستانی روپے کے مقابلے میں اور اگر آج ہم دیکھیں آج پانچ دن بعد اگر دیکھیں تو پانچ پیسے یہ اب ہوا ہے چودہ سے آٹھ شاریہ یہ انیس پیسے پہ چلا گیا ہے اور انیس پیسے پہ جانے کے بعد یہ بیس پیسے پہ بھی گیا تھا اور اس کے بعد پھر ایک پیسہ جو ہے ڈاؤن ہوا ہے اب دیکھیں یہ ریٹ جو ہے آلموسٹ تقریباً آپ یہ آئیڈیا لگائیں کہ یہ یہاں پر گروت کرے گا یہ دس اور بیس کے بیچ میں رہے گا ہاں اگلے منت یعنی کہ اب اس ستمبر ہے اکتوبر اور نومبر میں یہ مزید جو ہے کمدور ہوگا یہ آگے نہیں بڑھے گا یہ بات ذہن نشیق کرے کہ آگے آنے والے وقت میں اس طرح کے حالات ابھی نظر نہیں آ رہے کہ ترکیش لیرہ مزید یہ اوپر کی طرف جائے اس مہینے میں ستمبر کے مہینے میں تقریباً یہ ترکیش لیرہ جو ہے وہ دس اور بیس یعنی کہ آٹھ شاریہ دس پیسے سے اوپر اور آٹھ شاریہ پچیس پیسے کے انڈر انڈر آئے گا اس سے اوپر نہیں جائے گا کیونکہ بیس پہ گیا تھا پھر پتہ نہیں شلتا کہ اقدام سے کبھی ایک دو دن کے لیے اگر آٹھ پیسے آٹھ شاریہ بائیس پہ آٹھ شاریہ اکیس پہ بھی چلا جائے لیکن یہ چیز ہے کہ ستمبر کے اندر جو ترکیش لیرہ کا ریٹ ہے وہ آٹھ شاریہ دس سے اوپر اور آٹھ شاریہ پچیس کے اندر اندر آئے گا آپ ہم ایک ویٹ سیکشن میں ضرورت بتایا کہ کہ آپ کس چیز کے بارے میں کس ٹاپک کے بارے میں آپ کو انفرمیشن چاہیے ترکی کے حوالے سے سیبرس کے حوالے سے ہم آپ کو ضرور اگاہ کیا کریں گے اور اگر جو ہمارے پاس انفرمیشن ہوگی اس کے بارے میں تو وہ بھی ہم آپ کو بتایا کریں گے اگر نہیں ہوگی تو وہ ہم سرچ کر کے آگے پیچھے سے جو ہے اکٹھی کر کے وہ آپ تک پہنچائیں گے تھنکس فور واشنگ گوڑ لک ٹیک ہے اپنا کیا رکھیے کا دعا میں یاد رکھیں کہ اللہ نگے پاڑ